ہائے ویورز تو فرنڈز بات کرتے ہیں کہ سب سے پہلے آپ نے ان کو ایک فرنڈلی ماحول دینا ہے کیونکہ کوکٹل ایک درپوک پرند ہے یہ مطلب بہت جلدی ڈار جاتا ہے کوکٹل بہت جلدی ڈار جاتا ہے اگر آپ وہاں پہ کوئی بچوں کو آنا جانا ہوگا یا شورٹ شرابہ ہوگا تو یہ بلکل بھی وہاں پہ سکیور فیل نہیں کرے گا جب آپ اس کو بلکل اتنا فرنڈلی ماحول دیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ یہ آپ کے ساتھ بلکل معنوس ہوگیا ہے تو پھر یہ اپنی میٹن کرے گا اگر آپ کے پاس بریڈر پیر ہے تو تو فرنڈز دیکھتے ہیں کہ یہ میٹنگ کیسے کرتا ہے تو فرنڈز جب یہ میٹنگ کر رہا ہو آپ کو پتہ لے کہ یا آپ کیج میں دیکھیں تو آپ کو کوئی ایک برڈ ان میں سے کیج میں نہ نظر آئے اور باکس میں نظر آئے یا ہو سکتے آپ کو دونوں ہی باکس کے اندر نظر آئے تو اس ٹائم پہ آپ نے کیا کرنا ہے سب سے پہلے تو آپ نے ان کی جو سیڈ آپ ان کو دیتے ہیں اس میں سے آپ نے سن فلاور سیڈ جونسی ہے وہ نکال لینی ہے سن فلا اپنے کنیری سیڈ جونسی ہوتی ہے وہ تھوڑی سی زیادہ بڑھا دینی ہے اس کی تعداد یا آپ تھوڑی سی لے کے ایکسٹرا بھی رکھ سکتے ہیں وہ آپ جب ان کو سیڈ مکس دیں اس کے اوپر تھوڑی سی ٹوپنگ کر کے آپ کنیری سیڈ زیادہ سے زیادہ دے دیا کریں تو فرنڈز جب یہ کوکٹل اپنا میٹنگ کر لیتا ہے تو اس کے بعد یا اگر آپ کو نظر نہ آرہا اور باکس کے اندر ہو تو آپ نے اس کو تقریباً دس دن تک بلکل بھی ڈسٹرب نہیں کر یہ دس دن کے اندر اپنے جتنے بھی ایکس دینے ہوتے ہیں وہ دے لیتے ہیں چار سے آٹھ ہنڈو کی ایوریج ہوتی ہے ان کی یہ ڈیپینڈ کرتا ہے آپ کے برڈز کس کوالٹی کی ہیں تو وہ کتنے ایک دیتے ہیں تو ایک دینے کے بعد آپ ان کو دیکھ سکتے ہیں دس دن کے بعد آپ چیک کر سکتے ہیں جو ایک آپ کو فرٹائل نظر ہیں وہ رکھیں جو آپ کو انفرٹائل نظر ہیں وہ اللہ آپ بے شک پھینگ دیں تو دیکھیں فرنڈز جیسے کہ اس نے میٹنگ گار لیا ہے اب میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ یہ اس نے کتنے ایکس دی ہیں اس پیر نے یہ دیکھیں فرنڈز اس نے پیر نے ایکس دے دی ہیں اب اس کے جو بچے ہیں وہ اٹھارہ سے بائیس دن کے اندر اندر بچے نکل آتے ہیں تو اب جب یہ ایکس دے دے آپ کو پتہ لگ جی ایکس آگئے ہیں تو اب آپ ان کو بلکل بھی ڈسٹرب نہ کریں کیونکہ ڈسٹرب ہونے سے یہ ایکس دن کے بعد آپ ان کو دیکھ سکتے ہیں اچھا فرنڈز جو اصل بات یہ ہے کہ کوکٹل اپنے بچوں کو صرف سورٹ فوڈ کے اوپر پالتا ہے سورٹ فوڈ کے علاوہ یہ اپنے بچوں کو نہیں پالتا اگر آپ ان کو سورٹ فوڈ نہیں دیتے تو چلیں دیکھتے ہیں کہ سورٹ فوڈ بناتے کیسے ہیں اور اس میں کیا کیا چیزیں آپ نے دینی ہیں سورٹ فوڈ بنانے کے لئے سر آپ ایگ اور رس یہ یوز کر سکتے ہیں ایگ کے ساتھ ڈبروٹی ایگ کے ساتھ کالے چنے اس کے علاوہ بھی آپ کالے چنے دے سکتے ہیں وائل رائس بھی دے سکتے ہیں آپ لیکن آپ نے ایگ جو ان سے ہے ایگ اور رس یہ آپ نے لازمی دینا ہے اور روز دیں آپ ان کو ایگ اور رس مکس کر کے دیں یا ایگ کے ساتھ ڈبروٹی دیں یا ایگ کے ساتھ کالے چنے دیں اور سورٹ فوڈ آپ نے ان کو دن میں دو دفع دینا ہے ایک دفعہ اگر آپ صبح مطلب کوئی جاپ پہ جاتے ہیں یا آپ نے جو بھی کوئی کام مغیرہ ہے آپ ادھر جاتے ہیں اس کو جانے سے پہلے آپ دے دیں ایک دفعہ آپ ان کو شام میں دے دیں یہ دو دفعہ آپ نے ان کو سوٹ فوڈ لازمی دینا ہے تو آپ دیکھیں گے کہ یہ اپنے بچوں کو کتنے اچھے سے فیڈ کروائیں گے اور کتنے اچھے سے یہ اپنے بچوں کو پا لیں گے اسی ویڈیو میں آگے چلتے میں میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ یہ اپنے بچوں کو فیڈ بھی کیسے کرواتے ہیں اور آپ نے یہ جو ان کو سوٹ فوڈ دینا ہے یہ آپ نے سیم ٹائم پہ دینا ہے ٹائم نہیں آپ نے چینج کرنا کبھی بھی کیونکہ یہ ان کی ایک روٹین مان جائے گی اور یہ اس ٹائم پہ آپ کا انتظار کر رہے ہوں گے اور اگر آپ لیٹ کریں گے اور ان کو نہیں دیں گے تو یہ اپنے بچوں کو بالکل پھر فیڈ نہیں کروائیں گے آپ نے سیم ٹائم پہ ان کو سوٹ فوڈ دینا ہے تو یہ آپ دیکھیں گے کہ آپ کا انتظار کر رہے ہوں گے آپ کیج کے پاس جائیں گے تو یہ بالکل کیج کی دروازے کے پاس آ جائیں گے یا اپنا جو بھی آپ نے برتن رکھا ہے ادھر آ جائیں گے تو یہ دیکھیں میں نے ان کو یہ ڈالا ہے ابھی سارڈ فوڈ تو یہ اب یہ کھانے لگ گئے ہیں تو ابھی آپ کو میں دکھاتا ہوں آگے کہ یہ سارڈ فوڈ کھاتے ساتھ ہی نر جا کے اپنے بچوں کو فیڈ کیسے کرواتا ہے اصل میں کوکٹل میں جو ہے وہ نر اپنے بچوں کو فیڈ کرواتا ہے فیمل تو اندر بیٹھی ہوتی ہے لیکن اس ٹائم پہ یہ نر اپنے بچوں کو جا کے فیڈ کرواتا ہے یہ دیکھیں فرنڈ یہ اس ٹائم برڈ جا رہا ہے باکس کے اندر جس باکس میں بچے آئے ہوئے ہیں تو فرنڈ بات یہ ہے کہ آپ نے ان کو سارڈ فوڈ جونس ہے اس کی بہت اتیاد کرنی ہے اس ویڈیو میں میں آپ کو ہر چیز کے بارے میں بتا رہا ہوں لیکن جو سارڈ فوڈ ہے بیسک سب سے زیادہ چیز یہی ہے اگر آپ ان کو سارڈ فوڈ دیں گے اچھا دیں گے اور ٹائم سے دیں گے تو یہ اپنے بچوں کو بہترین پالیں گے بہترین پالیں گے اور بچے آپ کے دیکھیں گے کہ مریں گے بھی نہیں اگر آپ سن فلاور سیڈ بھی نکال لیتی ہیں تو بچے ان کے مریں گے نہیں اور ایک چیز اور کہ آپ نے جب ان کا باکس لگانا ہے تو اس کے اندر کوپیکس پاوڈر آپ نے لازمی ڈالنا ہے باکس کے اندر کوپیکس پاوڈر ڈالیں اوپر اس کے ووڈ شیپ ڈالیں اور پھر آپ مطلب برز کو دے دیں پھر جب اس میں ایک بہترین پالیں گے بچے ہو جائیں گے تو وہ بہترین سے وہ رہے گا کیونکہ اس میں کھیڑے بغیرہ بھی پیدا ہو جاتی ہیں اگر آپ کوپیکس پاوڈر نہیں یوز کریں گے مورٹین کا آپ کوپیکس پاوڈر لیں اس کو آپ یوز کریں وہ باکس کے اندر آپ تھوڑا تھوڑا سائیڈوں کے چھڑک دیا کریں اس کے بعد آپ ووڈ شیپ اوپر ڈال دیں اور پھر آپ ان کو جانے دیں تو یہ دیکھیں فرنڈز یہ بچے اندر آئے ہوئے ہیں جیسے کہ میں آپ کو پہلے دکھائے تھے اب یہ تھوڑے سے بڑے ہو گئے ہیں تو میں نے ان کے لیے بھی آپ کے لیے ویڈیو بنائی ہے اب یہ دیکھیں یہ نر اندر آگیا ہوئے ہیں اور یہ اس ٹائم یہ دیکھیں یہ کیسے فیڈ کروا رہا ہے اپنے بچوں کو تو فرنڈز جب آپ کے بچے اس طرح نکل آئے ہیں اور وہ فیڈ کروانے لگ جائے تو آپ نے جو بورا ہے وہ آپ نے ہر ویک میں چینج کر دینا ہے بورا آپ نے لازمی ووڈ شیپ جو ہے وہ آپ نے ہر ویک میں چینج کرنی ہے یا ویک میں آپ کو دو دفع بھی چینج کرنی پاڑ سکتی اگر آپ کے بچے زیادہ نکل آئے ہیں اور بچے تھوڑے سے بڑے ہو گئے ہیں تو فرنڈز یہ دیکھیں میں نے تقریباً یہ ایک مہینہ ڈیڑھ مہینہ لگا کے آپ لوگوں کے لئے ویڈیو میں نہیں ہے ساری ایک بالکل زیرو سے لے کے اینڈ تک کے بچوں کو فیڈ کروانے تک تو اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہے اگر آپ کو میرے برڈز اچھے لگی ہیں اگر آپ کو میری محنت یا آپ کے لئے جو میں نے کیا ہے یہ آپ کو اچھی لگی ہے تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کریے گا اپنے دوستوں کے ساتھ بھی ویڈیو شیئر کریے گا اور میں دعا گوں کہ آپ کے برڈز آگے بالکل خیر خیریت سے رہیں اوکے فرنڈز بائی